بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ساتھ جو پشاور کے ہمارے سیویلی ایویشن کے لوگ ہیں ائرپورٹ کے لوگ ہیں جس طرح انہوں نے محنت کی اور پھر ڈسٹرک ایڈمنسٹریشن کمیشنر صاحب ڈیزی صاحب اور ان کے ساتھ پولیس نے جو محنت کی سب اداروں نے مل کے اور میں مرادسیر کو یہ کریڈٹ دینا چاہوں گا کہ جس طرح انہوں نے اس ائرپورٹ کو بحال کروانے میں اپنا کردار ادا کیا وہ قابل ستائش ہے اور ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں یہ سواد کا ثبوت ہے مٹی سے اس کا تعلق ہے اور ان لوگوں کا ان پہ حق بھی ہے جو میری ذمہ داری تھی ایز ایچیف منسٹر آپ لوگوں سے ہم نے وعدہ کیا تھا اور جب میں ایچیف منسٹر بنا تو یہ سارے لوگ جو یہاں پر موجود ہیں میڈیا کے دوست ہیں میرے بھائی ہیں یہ ان کے ساتھ جب میری انٹریکشن ہوئی تھی پہلی تو انہوں نے کہا تھا کہ سواد ایرپورٹ کا کیا ہوگا اس کے بعد سیدو گروپ آف ہاسپٹل کا کیا ہوگا انیونسٹیاز بنیں گی نہیں بنیں گی کالام کے روڑکہ کیا ہوگا ملم جبا کے روڑکہ کیا ہوگا یہاں پر کالیجز بنیں گے کی نہیں بنیں گے ہاسپٹل بنیں گے کی نہیں بنیں گے ایکسپریس ویکسٹرنڈ ہوگی کی نہیں ہوگی یہ سب سارے موجود ہیں اور یہ گواہ ہے انہوں نے پہلی ملاقات میں مجھ سے یہ سوال کہتے ہیں اور میں نے جواب ان کو دیا تھا کہ انشاءاللہ جو ہی وقت گزرتا جائے گا ایک طریقہ کار ہے اس طریقے کے ذریعے انشاءاللہ ہم سارے جتنے بھی آپ سے ساتھ وعدے کیے گئے تھے الیکشن کے دوران جو پرائی منسٹر صاحب آئے تھے انہوں نے کیے تھے اور پھر مراسعید نے کیے تھے اور پھر میں نے کیے تھے اور پھر جتنے بھی یہاں پر ہمارے منسٹرز ازرات ایم این ایس ایم پی ایس موجود ہے ان کی طرف سے جو وعدے کیے گئے تھے الحمدللہ ہم آن ٹریک ہے میں اس جگہ پر ائرپورٹ پہ جب ہم کڑے ہیں سترہ سال بعد یہ فلائٹ بہال ہوا ہے اور مجھے وہ دن یاد ہے جب یہ ائرپورٹ بند ہوا تھا اور سواد میں بڑے سخت حالات تھے اور یہ اکثر میں لوگوں سے کہتے رہتا ہوں کہ سننے اور دیکھنے میں بڑا فرق ہوتا ہے جب آپ ایک کہانی سنتے ہیں تو آپ ایسے محسوس نہیں کر پاتے لیکن جو آپ اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور جو آپ بھی گزر جاتی ہے تو میرے خیال میں اس میں بڑا فرق ہوتا ہے تو آج الحمدللہ میں سب سواد کے لوگوں کو ملکن کے لوگوں کو اور خیبر پختنخواہ کے لوگوں کو مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں انشاءاللہ یہ جو آدے تھے یہ سلسلہ انشاءاللہ چل نکلا ہے اس کے بعد مراد سین نے تو کافی باتیں کی ٹورزم کے حوالے سے دیکھیں ٹورزم کو سپورٹ کرنا اور پروموٹ کرنا یہ پرائم منسٹر صاحب کا پیشن ہے اور اس کے بعد چونکہ پچھلے گورنمنٹ میں میں ٹورزم منسٹر رہا یہ بھی خود سعید موجود ہے سارے لوگ موجود ہیں انہوں نے خود ٹورزم کو پروموٹ سپورٹ کرنے میں اپنا کردار عطا کیا تو انشاءاللہ نئے ڈسٹینیشن نئے علاقے بھی کلے والے ہیں اس کے بعد ہم جاروگو افشار انشاءاللہ آپ کے لئے اوپن کریں گے اس کو بھی میں نے ٹورزم ڈپارٹمنٹ سے کہا ہوا اس پر کام کریں گے چار آئی ٹی زی زون آلیڈی پائپ لائن میں ہے جولائے تک اس کی فیزیبیلٹ آ جائے گی اور اس کے بعد چھے آور وہ تقریباً دسمبر اس میں اس کی فیزیبیلٹ آ جائے گی تو اس کو ہم پھر ایڈوٹائز کریں گے یہ نہیں ہے کہ ایک پراپر پلین کے ساتھ وہاں پر ہم ٹورزم کے لوگوں کو انوائٹ کریں گے اور سوات کے لوگوں کے لئے ایک اور خوشحبری ہے کہ آسٹرین 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 سے ایک بندہ آیا ہوا تھا اور اس نے خواہش کا اظہار کیا تھا پورے نورڈن ایڈیاز میں وہ گھوم پھر کے اس نے سوات کو سیلیکٹ کیا اور وہ یہاں پر چار ہزار گروں کا سکیم ویلیج بنانا چاہتا ہے تو آپ سوچیں کہ اس سے کتنی انویسٹمنٹ آئی گی بیلینز آب بیلینز آئی گی انشاءاللہ وہ بھی اس پہ ہم کام کر رہے ہیں ساتھ ہی ساتھ جو چیئر لیفٹ کا ہمارے ایک پروگرام ہے جو کالام کمرات مدغلش تک جائے گی اس پہ بھی فیزیبیلٹی جا رہی ہے اور بینک کے تاؤن کے ساتھ ہم فیزیبیلٹی کروا رہے ہیں انشاءاللہ یہ علاقہ ایک سرکل میں کنیکٹ ہو جائے گا اگر کوئی بندہ کا علام جانا چاہتا ہے اس کے بعد وہ کمرات جائے مدغلش جائے واپس آ سکتا ہے ونہ وہ چترال کی طرف نکل سکتا ہے موٹر ویز کے حوالے سے جو بات کی گئی بیشام کی طرف وہ بھی نکل سکتا ہے پھر گلگٹ کی راستے دوبارہ وہ سیدھا اسلام آباد جیدر بھی جانا چاہتے ہیں وہ جا سکتا ہے تو انشاءاللہ ٹوریزم فوکس ہے اور یہ جتنی بھی موٹر ویز ہے فیز ون مکمل ہو چکا ہے فیز ٹو انشاءاللہ کوشش ہے کہ دو مہینے بعد پرائمیرس صاحب کو لائے اور اس کے پراپر گراؤنڈ بریکنگ سرمنی کریں اس کے ساتھ دیر کی لوگوں کے لئے خوشخبری ہے وہ دیر ایکسپریس وے ہے جس پر مراد نے بات کی وہ انشاءاللہ اس مارچ اکتیس مارچ تک اس کا فیزیبلیٹی اور پیسیون کمپلیٹ ہو جائے گا تو وہ بھی پی 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 موڈ پہ ہمیں اڈوٹائس کر دیں گے تو انشاءاللہ اس کے بعد پھر جو انہیچ اے کے پروجیکٹ سے ایک چکدرہ ٹو چترال ہے اور پھر چترال ٹو شندور کا جو پروجیکٹ ہے یہ انہیچ اے کا ہے اور مراد صحیح اس پر کام کر رہے ہیں تو انشاءاللہ اس کی افتتابی تیار ہے انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ رمضان سے پہلے پہلے پرائمیریس صاحب کو ادھر لے آئے اور وہ افتتابی ان سے کروا دے انشاءاللہ بہت سے پروجیکٹس پائپ لائن میں ہیں ہیلتھ کارڈ کے حوالے سے بات کی گئی اس کے علاوہ انڈرڈی پروجیکٹس بہت زیادہ ہیں اس وات میں دو اور پروپوزڈ ہیں کوئی تقریباً ایک سو پچاس میگاوارٹ تین سو میگاوارٹ بالاکورٹ میں ہم کرنے جا رہے تو بڑی تاریخی کام ہو رہے ہیں انڈسٹریل زونز میں ہم کام کر رہے ہیں اس کے علاوہ منگورہ کے سٹی کیلئے چونکہ یہاں پر ڈرنکنگ وارٹر کا بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے تو ایڈی بی ایش انڈ ڈیولنٹ بینک کے تاؤن سے تقریباً کوئی بارہ سے لے کے چودہ عرب روپے کا پروجیکٹ ہے پورے منگورہ سٹی کو انشاءاللہ ہم دریائے سوات سے پانی کو اپلیفٹ کریں گے اور یہ ان کی جو ڈرنکنگ وارٹر سپلائی کا مسئلہ یہ تاہیات انشاءاللہ حل ہو جائے گا تو بہت سے پروجیکٹ پائپ لائن میں ہے بہت سے ری فارمز ہمارے وہ تقریباً میں چہور ہو چکے ہیں اب امپلیمنٹیشن سٹیجز میں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جتنی بھی ہمارے میگا پروجیکٹ سے ڈیولمنٹل کے حوالے سے وہ بھی تقریباً میں چہور ہو چکے ہیں اب ہم نے ہر پندر دن بعد پرائم منسٹر صاحب کو لانا ہے ان کے لئے جلسہ بھی کروانا ہے اور انشاءاللہ یہ جو ہم نے وعدے کیے تھے یہ پائے تکمیل تک ہم پہنچائیں گے آخر میں میں آپ سب بھائیو کے وساطت سے میڈیا کے وساطت سے سب خیبر پختلخواہ کے لوگوں کو سی اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ کوئیڈ نائنٹین جو اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہے میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ اس پہ ہمیں سرخ روک کرے میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں اتجا کرتا ہوں کہ جو ایس اوپیز ہیں اس پہ عمل کروائے اور جو صوبائی حکومت آپ کی لئے اگر کوئی وہ سختی کرنا چاہتی ہے تو آپ کی لئے کرنا چاہتی ہے میں نہیں چاہتا کہ میرے بچے سکول سے محروم ہو بالکل میں نہیں چاہتا میں نہیں چاہتا کہ میرے نوجوان بے روزگار ہو سوالی پیدا نہیں ہوتا لیکن مجبورا ہمیں یہ اقدامات اٹھانے پڑتے ہیں تو آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ ڈسٹک ایڈمنسٹریشن کے ساتھ تعاون کریں خود میں یہ میرا میسیج پہلائی لوگوں کو بتائے گر جائے گلی گلی جائے کہ کوئیڈ نائنٹین بڑی خطرناک وبا ہے بیماری ہے اور اس کے ساتھ ہم لڑ نہیں سکتے تو اور یہ فضل عقیم کی ایک ڈیمانٹ تھی بلکہ بہت سے لوگوں کی تھی کہ ہفتہ اتوار کو ہم نے سیف ڈیس رکھا ہوا تھا دو دن چھوٹی تھی لیکن یہاں پر چونکہ جمعے کی دن لوگ بازار بند کر دیتے ہیں تو انشاءاللہ سوات ملکن اور جس عزلہ میں بھی یہ جمعے کی دنوں کے تو انشاءاللہ وہ چھوٹی جمعے اور ہفتے کو پھر ہم کریں گے تو وہ آپ کو ایک دن اور بھی ریلیکس مل جائے گا تو میرا آپ سے یہی التجاہ ہے کہ جتنی بھی یہ سوپیز ہے جدی بھی آپ پہ ہم کچھ آپ کی لئے کرنا چاہتے ہیں تو اس پہ آپ لوگ نے ضرور عمل درامت کرنا ہوگا اور اس کے ساتھ یہ ائرپورٹ کے حوالے سے جیسے پہلے میں آیا ہوا تھا میرے پاس ائر فورس کہ یہاں کے ہمارے جو ائر مارچر صاحب تھے وہ میرے ساتھ تھے محید صاحب اس کا تو پھر ٹرانسفر ہو گیا ہے لیکن پلین یہ ہے کہ یہ رنوے وہ ایکسٹینڈ کروانے جا رہے تو انشاءاللہ اس پہ آہ 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 اس کے آہ 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 تو اس پہ پھر ائر بس تری ٹوئنٹی بھی انشاءاللہ اس پہ آہ لینڈ کر سکے گا تو جس طرح مراد نے کہا اور میں سرورخان صاحب سے یہ آہ گزارش کرنا چاہوں گا یہ یہاں آئے ہے اور یہ آرلی اس سکسٹی کی بات کر رہے کہ ہم آئے تھے یہاں پر تو میرے خیال میں ان کا سواد سے محبت ہے اور یہ ائرپورٹ کے ایکسٹینشن کا اور اس کا بھی ہمارے لئے اعلان کر دیں گے آج انشاءاللہ تو سواد کی لئے آج آہ بڑا آہ خوشائین ہیں آج کا دن اور آج آہ مبارک دن ہے جمعہ کا دن ہے تو یہ دونوں آج جو جو بڑا فنکشن ہے وہ جمعہ کی دن ہوا تو میں سواد کے لوگوں کو آخر میں مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں اور آپ سب کا مشکور ہوں کہ آپ لوگ یہاں پر تشریف لائے اور جنہوں نے اس نیک کام میں اپنا ایفرٹس ڈالا ہوا ہے تو اس کا بھی میں شکر گزاروں تینکیو جی پاکستان زندہ بات